جنگِ موتا ملکِ شام کا سردی علاقہ شرحبیل ابنِ عامر غسانی نامی ایک عیسائی بادشاہ کے قبضے میں تھا حضرت رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوتِ اسلام کے متعلق جہاں اور بہت سے لوگوں کو خطوط لکھے تھے ایک خط اس کو بھی لکھا تھا اس بدبخت کے حکم سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قاسد حارس ابنِ عمیر عزدی کو قتل کر دیا گیا اور وہ حضرت رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کی تیاریاں کرنے لگا جب یہ خبر مدینہ پہنچی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زہد ابنِ حارسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپہ سلاری میں تین ہزار مسلمانوں کی ایک فوج شام کی طرف روانہ کی اور یہ فرما دیا کہ زہد ابنِ حارسہ شہید ہو جائیں تو لشکر کا علم بردار جعفر ابنِ عبی طالب کو بنایا جائے اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر یہ منصب عبداللہ ابنِ رواحہ کو دیا جائے اور جب یہ بھی رائے خدا میں کام آئے تو پھر مسلمانوں کو اختیار ہے کہ جس کو چاہیں اپنا سردار موین کر لیں لشکر اسلام منزلیں تیہ کرتا ہوا جب مقامِ موتہ پر پہنچا اور شرحبیل نے اپنی قوت کو کمزور پایا تو بادشاہ روم سے مدر طلب کی اس نے فوراً ایک لاکھ فوج اس کی کمک کے لیے روانہ کر دی جب دونوں لشکر مقابل ہوئے تو زہد ابنِ حارسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر اسلام کی کمان کی اور لشکر پر وہ دلے رانہ حملہ کیا کہ بڑے بڑے نامی پہلوان خاک و خون میں تلپتے نظر آنے لگی لیکن کچھ دیر جنگ کرنے کے بعد وہ درجہ شہادت پر فائز ہو گئی ان کے بعد حضرت جعفر ابنِ ابی طالب علیہ السلام فوج اسلام کے علم بردار بنے انہوں نے شوق شہادت میں اپنی گھوڑے سے اتر کر پا پیادہ جنگ کی اور شجاعتِ حاشمی کے وہ جوہر دکھائے کہ دشمن کی فوج دنگ رہ گئی باوجود ہے کہ گہرے گہرے زخم ان کے بدن پر تھے لیکن پھر بھی دشمنوں کو قتل کیے ہی چلے جاتے تھے جب ان کا دانہ ہاتھ کٹ گیا تو علم کو بائیں ہاتھ میں لے لیا مگر افسوس چند منٹ کے بعد دوسرا ہاتھ بھی قلم ہو گیا اور حضرت جعفر علیہ السلام بے بس ہو کر زمین پر گر پڑے اور شہادت کا درجہ حاصل کیا عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ اس دن میں نے جعفر کی لاش پر نوے زخم دیکھے جو سب کے سب اگلے حصے پر لگے تھے پشت پر کوئی ہلکا سا چرکا بھی نہ تھا جو ان کی دلیری کا بہترین ثبوت تھا حضرت جعفر علیہ السلام کے شہید ہو جانے کے بعد حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ فوج کا علم لے کر آگے بڑھے اس مومن دیندار کے کمال ایمان کا کیا ٹھکانہ ہے شوق شہادت میں تین روزے نظر کیے تھے جو ایک دن پہلے پورے ہو چکے تھے اور آج کا دن گویا عید کا دن تھا دستخان پر بیٹھ کر کھانا کھانا ہی چاہتے تھے کہ میدان جنگ سے حضرت جعفر علیہ السلام کی خبر شہادت آئی کھانے سے فوراں ہاتھ کھینچ لیا اور کہا جعفر کے بعد دنیا کی کسی نعمت کا مزہ نہیں بھائی سامنے کھڑے تھے ہر چند دنوں نے کھانے کے لیے اسرار کیا مگڑ نہ مانے اٹھ کھڑے ہوئے اور میدان جنگ میں آ کر مجھولے کارزار ہو گئے لڑتے لڑتے ایک انگلی پر تلوار لگی وہ کٹ کر لٹک گئی اور تیخ زنی میں رکاوٹ بننے لگی آپ نے اس کو پیر سے دبا کر جدہ کر دیا اور پھر اتنے نان سے جنگ کرنے لگے شہادت میں جس قدر دیر ہوتی تھی اسی قدر شوق اور بڑھتا جادہ تھا جب زخموں سے چور ہو کر زمین پر گرے اور جان نکلنے میں کچھ دیر لگی تو کہنے لگے اگر میری روح اہل و ایال کے تعلق کی وجہ سے جدہ ہونا نہیں چاہتی تو میں نے اپنی سوجہ کو طلاق دی اور بچوں سے جدائی اختیار کی اور اگر غلاموں کی وجہ سے ایسا ہے تو ان کو آزاد کیا اور اگر مال کی وجہ سے ہے تو سب دولت بارگاہ خداوندی کی نظر کی جب عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی راہی جنت ہوئے تو مسلمانوں نے خالد ابن ولید کو اپنا علم بردار بنایا تو انہوں نے جنگی حکمت عملی کی بنا پر پسپائی اختیار کی اور فوج کو کفار کے حملوں سے بچا کر مدینہ کی رائے اختیار کر لی جب لشکر اسلام سلامتی کے ساتھ مدینہ منورہ واپس پہنچ گیا اور حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت جعفر تیار کی شہادت کا حال معلوم ہوا تو آپ حد درجہ غمگین ہوئے اور ان کی زوجہ اسما بنت عمیس اور ان کے بچوں کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا خدا کے نزدیک جعفر کا بہت بڑا مرتبہ ہے وہ جنت میں ملائکہ کے ساتھ پرواز کرتے ہیں خدا نے ان کے دونوں بازو کٹنے کے عوض دو پر عطا فرما دیئے ہیں اسی روز سے حضرت جعفر علیہ السلام کا لقب تیار مشہور ہو گیا چونکہ جعفر علیہ السلام کے گھر رونا پیٹنا تھا اس لئے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کمبے والوں کو حکم دیا کہ جعفر کے گھر کھانا بھیجیں کیونکہ اس جعفر سا غم میں ان کے یہاں کھانا نہیں پک سکتا اسی روز سے دین اسلام میں یہ رسم رائچ ہوئی کہ جس گھر میں کوئی موت ہو جائے تو عزیز رشتدار اس کے گھر کھانا بھیجا کریں جس گھر میں کھانا بھیجیں